موسیقی 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 کچھ اطلاع یہ بھی ہے کہ اگر یہ تشدد نہ رکا اور جو ڈیپٹی کمیشنر اور جو ایسے چوز وغیرہ جنہوں نے یہ لاٹی چارج وغیرہ کیا ان کے خلاف ایف آئی آریں نہ کٹیں تو ہو سکتا ہے کہ کل سے پورے پی او جے کے میں یا بڑے شہروں میں جو ہے وہ شٹڑڈ آن اڈتال کا سنسلہ شروع ہو جائے جی بلکل ایسا ہی لگتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آزاد کشمیر یا پی او کے میں جو ہے پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹابشمنٹ جو کوئی اس کو مینج کرتے ہیں ان کو ابھی تک عقل نہیں آئی ہے لیکن روہت صرف پی او جے کے کیا اس کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس وقت اسلام آباد میں بھی ایک طرح سے آپ جانتے ہیں کہ کنٹینر سٹی بنا دیا گیا ہے ہر طرف سے اسلام آباد کو سیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے موٹر ویس پہلی بار کہا جا رہا ہے کہ موٹر ویس جو ہیں وہ بھی بند ہیں انٹرنیٹ سرویسز ڈاؤن کر دی گئی ہیں موبائل سرویسز ارمونس سسپنڈ ہیں اگر ہم گھر سے باہر نکلیں تو آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں عمران خان ریزن بتائے جا رہے ہیں عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کے لیے آ رہے ہیں کہ جائیں گے نہیں جب تک عمران خان باہر نہیں آ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے عمر عمران خان باہر آئے نہ آئے اس سے پہلے کور کمینڈر لاہور جو ہے وہ اپنا قرمہ بچے لے کیونک یہ قرمہ چوری کر کے لے جاتے ہیں اندر سے اور ان کا موٹر بھی چوری کر لے گے یہ بات یاد رہی ہیں اپنی وردی کو اپنے اپنی وردی کو پہلے جا کے بینک کے لوگ کر میں رہے ہیں وہ وردی اٹھا کے لے گئے تھے پچھلی بار میں صحیح بتا رہا ہوں تو یہ سمجھیں اور دوسری چیز دیکھیں اسلام خان باہر آئے نہ آئے عمران خان کے لوگ پہنچ رہے ہیں اور وہ یہ سائلنٹ پرٹیسٹ نہیں ہوگا سائلنٹ پرٹیسٹ نہیں ہوگا سائلنٹ پرٹیسٹ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا عمران خان کے لوگ بہت سارے رجوعوں میں آئے ہزاروں میں اس میں اس میں بیس آدمی پچھے آدمی دوسری پارٹی نے ڈال دی ہے یا اسٹالیشمنٹ نے ڈال دی ہے کہ آپ کو وہاں پتھر واضی کرنی ہے تو ہوگی اس کو عمران کا بدنا کرنے کے کوشش کی جائے گی کیونکہ عمران ہر بار ڈرامہ کرتا ہے اور بی سی عمران آز آلٹرنیٹیب آپ دیکھتے ہو کہ نہیں مجھے نہیں بتا عمران ایک آلٹرنیٹیب بھی ہے ان دونوں پارٹیس کو ایک کنٹری کا پرائیم میسٹر جو ہے ایک کنٹری کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک مہینے سے دوئی بیٹھا ہے وہ لوڈنے کی موڈ میں نہیں پاکستان میں بھی ہوتا ہے پاکستان کو اتنا کینیا تھوڑی ہے وہ کینیا میں بھی ہو جاتا ہے ہاں صحیح وہ آئی بیٹھا ہے کیوں نہیں آئی تو اچھا امی if you don't like پاکستان اچھا ڈوسرے صاحب وہ اپنے ہی ایک نیا ڈرامہ کھیل رہا ہے اوہ دوسرے صاحب جو پرائیم سٹر بنے بیٹھے ہیں وہ اپنے ہی ایک کلک گیم کھیل رہا ہے ان سے سنبھل نہیں رہا تو ایک نیا alternative دکھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کئی بار لیکن یہ چیز ہے کہ عمران خان کے لوگ بھی کون سے شریف سی تھے عمران خان کے لوگ بھی شریف نہیں ہیں جو وہ کرتے ہیں وہ بھی درد انہوں نے پیشلی بار تو کھڑے ہوئے دردتوں میں ہنگ لگا دی اور یار وہ درد جو کھڑے ہوئے تھے وہ کشابہ شریف کے تھے جو جلا دیا ہمارے پاس ہمارے پاس تو ہمارے جائیں گے آدھے پہ مار پڑ جائیں گے سب سارا ہم لوگوں کو پورا اپنی کوک خرید لیجئے پاپکورن خرید لیجئے آگے آنے والے ٹائم اس کے خلاف سعودی عرب کے خلاف ان کا کہنا ہے کہ حکومت تو عمران خان کی سعودیہ نے گرائی ہے اس سے پہلے امریکہ نے گرائی تھی یہ کیا چل رہے اور ساتھی ساتھ آرمی چیف جو پہلے تھے جنرل کبر جعبد باجوا صاحب یہ سوال بلکہ میں روحیت آپ کی طرف بھی لاؤں گی کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ انہوں نے نہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سعودیز نے کوئی اوگجیکشن کیا تھا عمران خان پر اور نائی گورنمنٹ گرائی ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ سعودی عربیہ نے عمران خان کے خلاف کچھ کیا ہوگا عمران خان کی بیگم صاحبہ کا یہ بیان دراصل پاکستان کی ڈیپ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کو امبیرس کرنے کے لیے میرا خیال ہے دیا گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے شباز شریف کو تو کوئی نہیں آنگلی اٹھائے گا لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیپ سٹیٹ پہ ہے کہ جی ڈیپ سٹیٹ کو سعودیہ نے کہا کہ عمران خان کو ہٹائیں تو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ جو نو اپریل کو دو سال پہلے حکومت گرائی گئی تھی عمران خان کی وہ تو باجوہ صاحب نے گرائی تھی اور وہ سارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو ڈراما تھا وہ تو سارا فوج نے گڑا تھا اس کا اس کے ساتھ تو مسلم لیگ نون کا یا پیپل پارٹی کا اس طرح سے کوئی لینا دینا نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ ان کو بٹھائے ہوا تھا کہ ٹھہرو بھئی ان کو ہم نکال کے تمہیں لا رہے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں تو آہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے رہا ہونے سے یا اس کے جیل میں رہنے سے کوئی پاکستان کو فرق پڑنے والا ہے کیونکہ عمران خان اگر باہر آ جاتا ہے تو اس سے پاکستان کا کرزہ تو ماف ہونے والا نہیں پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے اس پہ تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں آہ تو اور اندر رہنے سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں یہاں تو پورا سسٹمی جو ہے وہ خراب ہے اور یہ عظم استحقام کی ذریعے لوگوں کے آنکھوں میں اور خاص تو پھر چائنہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ کل بھی جو ایم کیو ایم کا میڈیا سل ہے اس کے مطابق ایٹی فائیب لوگ جو ہے وہ کے پی کے میں بس میں جو لوگ تھے اور پولیس والے مارے گئے اس سے پہلے چھبیس لوگ فوجی جو ہے وہ کوئٹہ میں ریلوی سٹیشن پہ وہ ایک کوئی ہے بلوچستان کا وہاں مارے گئے تو یہ ہر روز کا ایک معمول بن چکا ہے اور عظم استحقام جو یہ فوجی آپریشن ہے اس کے بجائے ان کو چاہیے کہ یہ صلح آپریشن کریں سب کو بلائیں اور جو 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 کہتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاقرات کریں لیکن یہ وہ نہیں کریں گے یہ اسی طرح سے چلے گا سلسلہ کیونکہ اس کے اندر بہت سر ویسٹریڈ انٹرسٹ ہیں اس ہنگامہ آرائی میں وار بھی تو ایک پروفٹ آہ آرینٹڈ آہ بزنس ہے نا آہ یہ چیز ہے جی بلکل ایسا ہی ہے لیکن روحیت آہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایم بی ایس آہ جو ہیں انہوں نے امران کان کے گورنمنٹ جو ہے وہ گرانے کی بات کی ہوگی اور ساتھی ساتھ آہ اس وقت آہ آزاد کشمیری یا پیوکے میں جس طرح کی حالات ہیں اور کنٹری میں کئی جگہ پر یہ چسری پیوکے کی بات نہیں ہے وہاں بھی ہو رہا ہے ساتھ کے پی کے میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی ہے اسلام آباد بھی ایک طرح سے بلکل حالت یہاں کی بھی خراب ہے یہ آپ کو لگتا ہے سنبھال پا رہے ہیں شہباز شریف یہ ان کا چل چلا ہوئے ہیں شہباز شریف سنبھال نہیں پا رہا ہے یہ تو سب کے سامنے ہی سب کے سامنے ہیں اگر ان سے سنبھلی رہا ہوتا تو پاکستان کے ایسی پولیسیز آ چکے ہوتی سب کچھ تو میں تین ساتھ تین سال میں کیا پولیسیز ہمارے ہاتھ دیکھو نا انڈیا میں تین سال میں ہمارے بجٹ میں بول دیا تھا ہمارے اس سامنے کے فوراں فائنس مینسٹر نہیں سب سے بھی دیتے ہیں نا اس پہ تو یہ نہیں مورا ہے بی آئے ایک سوال ہے روید صاحب سے اگر اجازت تو آپ بھی سوال ہے روید بھائی سے روید صاحب دیکھیں یہ ہندوستان میں بھی سمدھان موجود ہے اور پاکستان میں بھی سمدھان موجود ہے جس کو کانسٹیچوشنال نائنٹی سیونٹی تھری کہتے ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے نا دونوں جگہ پہ سمدھان موجود ہے کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ انڈیا میں سمدھان کو ٹو دا لیٹر فالو کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں سمدھان جو ہے وہ فوجی جنرل صاحب جو ہے اس کی جیب میں ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو آہ مطلب پاکستان کو سمدھان کے مطابق نہیں چلایا جا رہا آئین کے مطابق نہیں چلایا جا رہا اس دوسری چیز دوسری چیز یہ کہ ان لوگوں نے کچھ چیزوں کو سامنے کر دیا کچھ چیزیں ان کی اکانومی کو بہت گندہ ایمپیکٹ دے رہی ہیں کون سی چیزیں دے رہی ہیں ایک تو آپ کہیں پہ بھی لنچنگ کر دیتے ہیں تو کہیں پہ بھی لنچنگ کرتے ہیں تو کون آئے گا اچھا وہ بہت گندہ ایمپیکٹ تھا اس کا اسے ایک انسیڈنٹ کا کون سی کمپنی آنا چاہے گی اس کے اس کے اگسیڈیو کو کل مارت ہوگی پریانتہ کو مارک ہے اوپر تو کوئی کیس ہی نہیں چلا نا کیس چلے گا تب تو بتا چلے گا کہ اس نے براس پہ بھی کی تھی کہ نہیں یہ چیز دوسری چیز اتنے سارے نونسٹیٹ ایکٹرز کام کرنے شروع ہوگا پہلے تو یہ لوگوں نے وہ نونسٹیٹ ایکٹرز انڈیا کے لئے تیار کیے جس دن موڈ کرتا اس دن وہ جام کر دی تھی ایک یہ بھائی صاحب ہے آپ کے کنٹین میں بیلروس کا پریسڈنٹ آ رہے ہیں بائیس پریسڈنٹ یا پریسڈنٹ آ رہے ہیں مجھے چک کرنے پڑے گا وہ سوچے گا وہ دیکھے گا وہ کنٹینر کے اوپر چھلا ہم آتا ہو جائے گا انٹرناشنل پریسٹیج تیسے چیز ہے ایک مجھے پریسڈنٹ اگر کمانڈ میں ہو تو وہ کر دے گا پریسڈنٹ کو ہر دس منٹ میں فون ملانا پڑ رہا ہے کیسے گے گیٹ نمبر پہ اور پھر بول رہا ہے سر یہ کام کرلوں وہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں منمو اُس زمانے میں نرسے مارا پرائنسٹر تھے سیدھے سیدھے انہوں نے سیدھا کار گیا انہوں نے نرسے مارا منمون سنگھ کو نرسے مارا دیکھو آپ کو فری ہینڈ ہے جو کرنا ہے وہ کرو اکانومی ٹھیک کرو منموہن سنگھ کو کسی سے بھی کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی منموہن سنگھ خود بھی مہنتی آدمی تھی اور بڑے ایماندار مینسٹر بڑے ایماندار فائنس مینسٹر بھی انہوں نے خود نے انہوں نے خود نے بارہ بارہ سولہ سولہ گھنٹے کام کر کے اور اگر آپ اکانومی کو جو آج ہم ٹھیک سکھا رہے ہیں ہم اگر جو آج ہیں ہم اگر ہتھ کھا رہے ہیں ہم اگر مہن سنگھیں میر بانی سے ہم تو و میں پڑے تھے ہم تو کرجے میں تھے تو ایسا کوئی فائنس مینسٹر آپ کے پاس ہے تھا جس کو جس کو جس کو بہت بڑے اکنومس تھے بہت بڑے اکنومس تھے وہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کو رکھا نہیں ہے آج آپ کو شاکت عزیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن شاکت عزیز جیسے ہی ایک اکنومس کی ضرورت ہے کون بیٹھا فائنس منسٹر رکھتا جو وہاں پہ پاکستان میں جو کوئی صحیح پولیسی دیتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں ایک جس کو عمران خان لائے تھا اس کو کہا یہ کادیانی ہے اس کو دو دن بعد نکال دیا پرائیورٹیز غلط ہیں ہر چیز کو آپ اگر انڈیا بھی ایسا ہی دیکھ رہا ہوتا تو ڈاپٹر من موہن سنگھ فائنس منسٹر بنتے ہیں کون سے وہ ہندو تھے بول دیتے ہیں یہ تو ہندو ہی نہیں نہیں مناتے ہم لوگوں نے ریلیجن کبھی دیکھا ہی نہیں ہمیں جس آدمی نے ہمارے تو مسائل بنائے ایک مسلمان نے بنائے اور وہ کو پتا تھا کہ پاکستان کے خلاف ہم نے اونر پریزیڈنٹ بنایا تو ہم ریلیجن کی انگل سے ہم کسی چیز کو ریلیجن کے دولتے ہی نہیں اسلام دس چیزیں منا کرتا ہو یا آپ کو لگتا ہے ہندوزم میں لکھا ہے کہ شراب بکنی چاہیے بکتی ہے ہر گلی میں بکتی ہے اور لوگ تھریم سے ایک میجر ٹیکس ریونیو ہے وہ گورنمنٹ کے لئے اور ہر گورنمنٹ کے لئے بکتی تو یہاں بھی ہے صرف ٹیکس نہیں لگایا اس لئے ٹیکس بچتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ ابھی ڈاکٹر جے شنکر آئے پاکستان گئے وہ پاکستان سے کیسا لگا آپ کو کہ کچھ بہتری آئے گی ٹرمز میں نہیں بہتری تو اس طرح کے دوروں سے نہیں آتی ہم توقع کر رہے تھے کہ جے شنکر جی آئے ہیں تو وہ پی او جے کے کے لئے بھی کچھ دو شب بولیں گے اور وہ جائیں گے پی او جے کے ان کو آنا چاہیے تھا وہ ان کی اپنی ٹیریٹری ہے ہمارے مطابق تو پی او جے کے اور گلگت بچستان انڈین ٹیریٹری ہے انہیں کوشش تو کرنی چاہیے تھی وہ آنے کی ہم بڑا انتظار کرتے ہیں لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب جے شنکر جی اور پرائے منسٹر آف انڈیا جو بھی ہوں گے وہ ضرور مظفر آباد میں ان کا سواگت کیا جائے گا لیکن اچھا لگا بہت اچھا لگا اور ان کا بڑا احتمام کیا گیا بڑی عزت ان کو دی گئی بڑا اب دو پتہ نہیں ہے کہ خوف سے دی گئی ہے ان کی عزت کی گئی ہے نہیں نہیں خوف سے نہیں اچھا ایسا نہیں ان کا بڑا سواگت اچھا ہوا ہے اچھا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ روائد ڈاکٹر دے شنکر کے جانے کے بعد لگ رہا تھا کہ ٹرمز بڑا اچھے ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا ٹریڈ بڑا کیا کہ خواب ہم لوگوں نے دیکھ لیے تھے پاکستانیوں نے لیکن وہ جاتے کے ساتھ ہی وہ پہلے کرکٹ کی ٹیم روک دی پھر کبڑڈی کی ٹیم روک دی مطلب یہ لگا کیا رکھا آپ لوگوں نے بیسکلی جب ہمارے پرائیم نیسٹر بولتے ہیں کہ it is not the time for war تو مطلب وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم war تو نہیں کریں ٹھیک ہے پہلی چیز تو war نہیں کر رہے ہو تو پھر کر کے آ رہے ہو یہ بتاؤ سٹیل میٹ تو سٹیل میٹ تو تقریباً دس سال سے دس سال سے پرائیم نیسٹر ہو دی اس سے پہلے مرکن سنگی تقریباً 15 سال ہو گئے سٹیل میٹ تو پرائیم یہ جیشنکر صاحب بلکل اچھے مر میں تھے اچھے ارادے لے کے گئے تھے پاکستان کچھ بات ہو نہیں تھی اگر ہم چائنہ سے چائنہ نے بھی تو ویڈروک کیا ہی نا انہین اور کس کن ڈانس پہ ویڈروک کیا یہ دیکھنے والی بات ہے جس اران آچن پردیش کے کسی ہی آرمی کو چائنہ ٹولریٹ نہیں کرتا تھا سٹیپنڈ بیزا دیتا تھا اگر یہی کرن ریجی جو کرن ریجی جو ایک ہمارے منسٹر ہیں اس سمیں پارلیمنٹری افیس منسٹر ہیں اس سمیں ہوم منسٹر تھے جب شی جنگ پنگ آئے تھے تو چائنہ کی طرف سے کلیر نہیں بہت دیا گیا کہ کرن ریجی جو کیوں کہ اران آچن سے آتے ہیں اور اران آچن کو ہم اپنا ایریا مانتے ہیں اس لئے کرن ریجی جو کو شی جنگ پنگ کے سامنے نہیں لانا لائے بھی نہیں گیا ہوم منسٹر سٹیٹ منسٹر ہوم ہوتے ہوئے نہیں گئے تھے اب اسی کرن ریجی جو کو بارڈر پہ بھیجا اور اران آچن کے جو اور چائنہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے گفت دیا تو کس لیول پہ چائنہ نے کس کتنا جھوکر کے چائنہ نے کمپرمائز کھو دیکھتا ہمیں بھی دیکھ رہا ٹھیک ہے تو یہ اگر ہم چائنہ سے کمپرمائز لیکن کمپیٹمنٹس یہ ہیں کہ پاکستان کشمیر پہ ہم نے کیا کر رہا ہے ہمارے ڈیفنس مینسٹر ہم جانتے ہیں ہمارے ہوم منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے پرائیم مینسٹر اس سے الگ نہیں بولتے ہیں دوسرا ہمیں کیا کرنا ہے ٹریڈ پہ اور پاکستان کا ٹیررزم کا کیا ہونا چاہئے اس پر بھی ہمیں بات کرنی پڑے گی پاکستان کی طرح سے کیا ٹیرر رکھ رہا ہے ابھی تو نہیں دیکھ رہا ہے اپنا کام کر رہے ہیں ابھی حال میں ایک آدمی جو کہ ٹھیک تھا وہاں سے ڈرون سے سمان اس کو اڑا دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے یہ اڑتے رہیں گے لیکن ہمیں دیکھ پاکستان خود بھی بلکل آپ صحیح کہہ رہے لیکن آپ سے پوچھوں گی پاکستان خود بھی فیز کر رہا ہے اس ٹیرر کو اور ابھی پارچنار میں جو کچھ ہوا جس طرح سے بلکہ ایک سو تین لوگ ابھی تک بتائی جانے جن کی جانے گئی ہیں اور یہ شیعہ سنی فساد تو نہیں لگتا کچھ اور ہی لوگ اشارہ کر رہے ہیں نہیں شیعہ شیعہ کو ٹارگٹ تو کیا لیکن شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ بڑا گمبیر ہے جیسے روید صاحب نے کہا ہے بات چیت جو ہے اگر چائنا کے ساتھ انڈیا چائنا کے ساتھ بات کر سکتا ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ کیوں بات نہیں کر سکتا پاکستان ہندوستان کے ساتھ کیوں بات نہیں کر سکتا اگر میں ہوں اس پوزیشن میں پرائم منسٹر کی پوزیشن میں تو میں پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لوں اور پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لے کے میں جو دو ڈپلومیس ہوتی ہے اس چینل سے انڈیا کے ساتھ پتہ کروں کہ آپ کس شرائط پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور پھر ہم بیٹھ کے اس کے اوپر برین سٹارمنگ کریں کسی نتیجہ پہ پہنچیں ساؤت ایشیا کو ہم ایک پرامن خطہ بنائیں ہمارے پاس دنیا کے سب سے زیادہ وسائل ہمارے لوگوں کے پاس ہیں انکلوڈنگ کشمیر لیکن سب سے زیادہ غربت بھی ہمارے انڈیا میں اسی کرون لوگوں کو آج بھی فری راشن دینا پڑ رہا ہے تو غریبی ہے تو دینا پڑ رہا ہے نا تو اس غریبی کو ختم کرنے کے لیے جیسے مودین صاحب نے پہلے دفعہ جب آئے تھے پرائیم جس بلکے تو اس وقت بھی کہتا کہ میں پاکستان کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ ہم مقابلہ کریں کہ غریبی مٹانے میں جہالت مٹانے میں نفرت مٹانے میں تو اس کی طرف پاکستان کو پیل کرنی چاہئے تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی اور وہ مسئلہ کشمیر کے اردگرد ہی آئے گی کیونکہ اب کشمیر میں الیکشن ہو چکے ہیں اور وہاں پہ گورمنٹ بن چکی ہے اور وہ گورمنٹ چل رہی ہے اپنے ٹھیک طریقے سے تو اب یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جی وہاں پہ ڈیموکرسی نہیں ہے اور پریزیڈینشل رول ہے تو اب میرا خیال ہے کہ پیو جی کے حوالے سے ہی بات چیت کا بنے گا بلکل ہونا بھی چاہیے بہت ٹائم ہو گیا کشمیر کا کوئی حل نکلنا چاہیے اور جو لوگ وہاں کے ہیں جن کی وہ زمین ہے ان کے مرضی کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کیا